اسلام علیکم ویورز میدو بھی اللہ پاک کے کرم سے تمام دوست خیرے سے ہوں گے تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ویکسینیٹر کا بھی بھی ریزلٹ آیا تو میں نے آج ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید ریزلٹ عید کے بعد آئے لیکن آج حیرت انگیز یہ آج آج یہ اچانک سے یہ ریزلٹ آ گیا سیڈی سی سپرویزر اور ویکسینیٹرز کا ریزلٹ آنونس کر دیا گیا جو جنوری دوہزر بائیس میں ان کے پیپرز رہے تھے ان کا ریزلٹ آنونس کر دیا گیا تو یہ میرے پاس یہ لسٹیں بھی آ چکی ہیں میں نے یہ پیڈیو فائل کھولی ہوئی ہے آپ پی ایم ایف لوہر کی ویب سر پہ جا سکتے ہیں جو جو یہ پاس ہوئے ہیں کینی ڈیٹ تو چیک اوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ دینے والا آپ کا اچھا جو آپ کا فیملی چینل ہے اس چینل کے ساتھ جو رہی ہے انشاءاللہ پی ایم ایف کے حوالے سے کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس پر سی ڈیسی سپرویزر اور ویکسینیٹر کے ریزالٹ آ چکا ہے یہ جو نمبرز پہ ایشو ہو چکے ہیں آپ چیک اوڈ کر سکتے ہیں جن جن کینی ڈیٹ نے پیپرز دیتے ہیں ان کا ریزالٹ آ چکے جو جو پاس ہوئے ہیں ان کا یہ ریزالٹ آ چکا ہے یہ چیک اوڈ کر سکتے ہیں چیک اوڈ کرنے کے لئے آپ کو پی ایم ایف لوہر کی ویب سر پہ جانا پڑے گا اور وہاں جا کے آپ نے یہاں سی ڈ پنجاب میڈیکل فکیلٹی کا ریزالٹ چیک کر لینا ہے وہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ نے پنجاب میڈیکل فکیلٹی کی جیسے ہی آپ نے ویب سیٹ اوپن کرنی ہے تو یہ اوپر سے ریزالٹ ڈیٹیلز ویکسینیٹر سیٹسی سپرویزر پہ کلک کریں گے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو پی ڈیا فائل ملے گی وہ آپ نے ڈونلوڈ کرنی ہے اس پہ آپ نے چیک اوڈ کر لینا ہے کہ کس طرح آپ کون کون سے کینڈیٹ اس میں پاس ہوئے ہیں اور کون سے کینڈیٹ فیل ہوئے ہیں جن کا روح نمبر اس میں نہیں ہیں تو وہ فیل ہوئے ہیں تو وہ چیک اوڈ کر سکتے ہیں اللہ پاک سب کے لیے سانے فرمایا دعا یہی ہے اللہ پاک سے کہ آج جمعت مبارک کا دن ہے بیسوہ روزہ ہے تو اللہ پاک سب کے لیے خیر کی خبر لائے سب سوڈنٹ پاس ہو جائیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس طرح کی نئی اپ ڈیٹ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس طرح کی نئی اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تو ہ ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے کہ اگر جزلٹ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو ایشو ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی ہمارے سارے رابطہ کر سکتے ہیں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ